سلام علیکم جناب دوستو کیسے ہو تو پہلئے تھے جی یہ ہم کپاس میں مجھود ہیں جناب یہ کپاس جو ہیں یہ جو نیا بی جایا نا ٹھیک ہے ایک طرف تو انہوں نے سولت دی ہے کہ جناب پنک اور گلافوسائٹ کا سپری ہو جاتا ہے لیکن اس کے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ جناب اس میں ایک سفید مکھی سریپس جوں اور دوسرے رس چوسنے والے جو کیڑے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے اس پر عاشق ہیں ٹھیک ہے لوگوں نے پانچ پانچ دس دس سپری کر لی ہیں لیکن وہ ختم نہیں ہو رہے ہو سکتا ہے ٹمپریچر کی وجہ بھی اس کا مسئلہ ہو سکتی ہے یہ دیکھیں آپ یہ نرک پاس ہے اس میں مجھود ہیں یہ دیکھیں یہ سب سے دیلے کا کتنا نقصان ہے سب سے دیلے نے کتنا نقصان کیا ہے یہ دیکھیں آپ فید مکھی بھی ہے اور سب سے دیلہ بھی ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ نقصان ہے یہ ایک ہے سوید مکھی تو اس کا بہترین حال یہ ہے کہ جناب اس کو تقریباً ہر چار دن کے بعد سپری کیا جائے تاکہ جو سوید مکھی یا دوسرے رس چوسنے والے کیڑے ہوتے ہیں ان کے انڈوں کو فوراً تلف کیا جائے اور سپری کا دورانیا چار دن سے زیادہ نہ اور ٹمپریچر بہت زیادہ سپری جو ہے وہ پچھلے ٹائم کیا جائے تاکہ جب رات ہو تو موسم تھنڈا ہو تھنڈا جب موسم ہوتا ہے تو ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ باہر آتی ہیں اور سپری اگر کیا جائے تو اس سے وہ ختم ہو جاتی ہیں تو یہ اللہ کرے بہاریں آئیں یہ کپاس ہے جیتے رہیں دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں اللہ ہم سب کامیوں ناصر اسلام علیکم